دوستو جیسے مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے ایک ایسے ہی ٹیگر بھارت کا قومی جانور کہلاتا ہے جو ملک جس بھی جانور کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے وہ جانور اس کا قومی جانور کہلاتا ہے اور دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ ٹیگر بلیوں کی نسل میں سے ایک ہے اور مارخور جو ہے وہ بکروں کی سب سے بڑی نسل میں سے ایک ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلیوں کی سب سے بڑی نسل سے ٹیگرز کیسے بنے اور بکڑوں کوئی سب سے بڑی نسل سے مارخور کیسے بنے تو دوستو کرتے ہیں گیم سٹارڈ دوستو آرسی قریب آٹھ کروڑ سال پہلے جنگل میں بلیوں کی پانچ بہت بڑی نسلیں رہا کرتی تھی جسے پینتھیا کے نام سے جانا جاتا تھا بلیان سال کے بعد ان پانچ نسلوں میں سے ایک نسل بہت ہی طاقتور ہونے لگی اور ان کا قادر گدرتی طور پر بڑھنے لگا کیونکہ وہ زیادہ تر شکار میں ہی مصروف رہتی تھی کئی ملین سال گزرنے کے بعد یہ باقی چار نسلوں سے الگ تلگ دکھنے لگی اور یہ نسل ایسی گوشت خور بن گئی کہ صرف گوشت کو ہی اس نے اپنی غزہ ٹھہرا لیا ملین سال گزرنے کے بعد ان بلیوں کا نام ہی گوشت خور جنر پڑ گیا اور پھر کروڑوں سال کے بعد ستری صدی ایسی میں اس کو نام دیا گیا ٹائگرز اور تب ہی سے یہ ٹائگر کے نام سے مشہور ہے جیسے ہم اردو میں چیتا کے نام سے جانتے ہیں اور بھارت کا حکومتی نشان ہونے کے ساتھ ساتھ بھارت کی کئی ایک ایجنسیوں کا نشان بھی ہے دوستو آپ کو جان کر شاید حرانی ہوگی کہ آپ جنگل میں سب سے زیادہ گوشت خور جانوروں میں سے ٹائگر دوسری نمبر پڑ آتا ہے اس کی عام غزا جو ہے وہ ہیرن ہے لیکن یہ اپنے سامنے آنے والی کسی بھی چیز کو اپنی غزا بنا لیتا ہے جیسے مگرمچ، سور، گینڈا ایسی اس کے سامنے آنے والی کوئی بھی چیز بہرحال سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اب ٹائگرز کی سو فیصد تعداد میں سے دنیا پر صرف سات فیصد تعداد باقی بچ گئی ہے اور اس سے بھی بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سات فیصد میں سے بھی آدھے سے زیادہ ٹائگرز کو لوگوں نے چڑیا گھروں میں یا پالتو بنا کر قید کر رکھا ہے بہرحال چیتہ چالیس میل یعنی لگ بھگ ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دور سکتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چیتہ پانی میں بھی اپنا شکار آسانی سے کرنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ ایک ریکارڈ کے مطابق ایک چیتہ ایک تین میں پانی کے اندر سات میل تک سفر کر سکتا ہے آپ کو یہی جان کر ضرور حیرانی ہوگی کہ چیتہ اپنی پوری زندگی میں جتنا بھی شکار کرتا ہے اس کے صرف دس فیصد میں کامیابی ملتی ہے یہ بات سب سے حیران کر دینے والی ہے کہ چیتہ اپنی شکار کے لیے اس وقت تک گھات لگا کر بیٹھا رہتا ہے جب تک اس کا شکار بالکل قریب نہ آ جائے بہرحال دوستو اگر مارخور کی بات کریں تو پاکستان کا قومی جانورہ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہتریری ایجنسیوں میں سے ایک آئی ایس آئی کا نشان بھی ہے مارخور بھی آج سے کئی کروڑ سال پہلے اس دھرتی پر موجود ہیں مارخور جنگل میں رہنے والے بکروں کی سب سے بڑی نسل میں سے ایک ہیں ملین سال گزرنے کے بعد ان کے گروہوں میں چیتے بھیڑے اور شیروں وغیرہ نے حملے کرنا شروع کر دیا تھے تب جو بکرے ان حملوں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے وہ پہاڑیوں میں چلے گئے اور بہت اونچی اونچی جگہوں میں رہنے لگے ان کی اسی خوبی کی وجہ سے ان کا نام مارخور پڑ گیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی مارخور جنگلوں میں رہنے کی بجائے پہاڑوں میں دیکھ جاتے ہیں زیادہ تر اپنا گزر بسر وہی پکرتے ہیں بہرحال مارخور وہ وحد جانور ہیں جو پہاڑوں کے سراخوں میں رہتے ہیں آپ کو جان کر ضرور حیرانی ہوگی کہ مارخور ایسا جانور ہے کہ اس کے سامنے جتنا بھی بڑا خطرہ آ جائے یہ وہاں سے بھاگتا نہیں بلکہ اپنے خطرے کے اور قریب جانے لگتا ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے مو سے جو جھاگ نکلتی ہے اسے سامپ کا زہر نکالنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی فید منت ثابت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ مارخور سامپوں کا شکار کرتا ہے بہرحال یہ بات مجھے مارخور کی بہت سی ہسٹری پڑھنے کے باوجود بھی نہیں مل پائی اس کی غزہ عام جانوروں کی طرح ہوتی ہے یعنی کہ گھاس وغیرہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مارخور آگرچہ پاکستان کا قومی جانور ہے لیکن پھر بھی پاکستان اس کا شکار کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن سال میں صرف بارہ یا دس مارخوروں کے شکار کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ کی پاس لیسنس ہو اور سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا شکار کرنے کی لیسنس جو ہے ستر ہزار امریکی ڈالر سے بنتا ہے تو دوستو آپ کا قومی جانور کونس ہے کمنٹ میں ضرور بتانا تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے کہ ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کر دینا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا بائی